جالی کیس جھوٹے کیس میڈیکل کرانا ہے فضا آج بھی جب وکلا نے درخواست دی ہے تو ان کا اب میڈیکل بورد تشکیل ہوا ہے اب ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد پھر وہ میڈیکل بورد تائے کرے گا کہ شویب صاحب کو ہاسپیٹل میں ایڈمٹ کروایا جائے یا نہیں کروایا جائے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ابھی عرباب نے اسامہ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا ہاں یہاں بڑے کچھ بھی کروا سکتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ جو میڈیکل بورد تشکیل دیا جائے گا اس بات کی کیا گیرنٹی کہ انہیں ہماری ریپورٹنگ پسند ہوگی جو ہم کانٹینٹ لے کر چلتے ہیں حقائق پر مبنی حق سچ پر مبنی ہم بات کرتے ہیں جھوٹ کا چورن جھوٹ کا منجن جھوٹ کا پروپگینڈا نہیں بیچتے ہیں کسی کہا کہ جھکتے نہیں ہیں جو بات جس طرح ہوتی ہے ایز ایٹیز ریپورٹنز میں ہمارا ٹکر تک وہ چلتا ہے ہم خبر وہ ہی ریپورٹ کرتے ہیں بڑی اوٹھینٹی سٹی کے ساتھ جو ایز ایٹیز ہوتی ہے اس کو ہم چینج نہیں کرتے ہیں کسی کے منشاہ پر کسی کی مرضی پر کسی کال پر کسی کی انسٹرکشن پر کسی کے آرڈر پر تو اب اللہ کرے کہ وہ جو میڈیکل بورڈ میں لوگ بیٹھیں ان کو ہماری ٹیم کی ہماری جو ریپورٹنگ ہے وہ پسند آتی ہو اگر ان کو بھی پسند نہ آتی ہو تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہو رہے نا دیکھیں فضا ہو رہے پسند کیسے آئے گا کیونکہ ہم ان کی مرضی کی ان کی منشاہ کی بات نہیں کرتے ان کی مرضی کا کانٹینٹ نہیں رکھتے ان کی مرضی کے انکرز نہیں رکھتے ان کی مرضی کا بیانیاں نہیں بیشتے عوام کو آخر سج بتاتے ہیں ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اتنی مہنگائی ہے لوگوں کے ساتھ کتنا براہ ہو رہے ہیں ان کی مرضی پر ان کی آرڈر پر اپنے آنکرز کو جوب سے نہیں نکالتے بے روزگار نہیں کرتے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے شویب شاہین صاحب ہم آئے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں شویب صاحب پہلے یہ ہوا کہ تین دوزہ شویب شاہین صاحب تمام لوگ کے لیے ایک انسپیریشن ہے تمام میڈیا مالکان کے لیے انسپیریشن ہے تمام کمپنی آنرز کے لیے انسپیریشن ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے سمجھیں نا اس بات کو فضا اگر سمجھیں تو بات تب ہوتی ہے آپ بالکل درست فرما رہی ہیں اچھا شویب شاہین صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس یہ تین دوزہ جسمانی ارمان مکمل ہوا پھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا یعنی کہ دو روز کا جسمانی ارمان اور دے دیا گیا سرزارہ قانونی طور پر فرمائیے گا کہ جب ایف آئی کچھ بھی ساتھ